بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین دوستوں آج میں آپ کو جو ہے جن بھائیوں کے کبوتر جیسے کہ نئے ہوتے ہیں اور وہ پرواز بند ہوتی ہے ان کی یعنی کہ اڑان ان کی بند ہو اور ان کی اڑان کھولنے کے لیے بھائیوں کو جو مطلب کھیل بنا کے لگانا چاہیے وہ میں آج آپ بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی آل کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے بناوں تو آپ بھائیوں کو دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو بھائیوں آپ نے جو ہے نا یہ کھیل جو بنانا ہے آپ نے آمبہ حلدی لے لینی ہے اس کھیل کو بنانے کے لیے آپ نے اس کے چالیس گسے لگانے ہیں اس کھیل کو بنانے کے لیے اس میں آپ نے جو آمبہ حلدی شامل کرنے ہیں اس کے آپ نے چالیس گسے لگانے ہیں تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ پانی میں نکل آئے کیونکہ آمبہ حلدی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو کبوتر نہیں اڑتا تو اس کے کنڈے جو ہیں کھل جاتے ہیں اس کے کنڈے کھولنے میں آمبہ حلدی بہت کا آرامت ثابت ہوتی ہے آپ نے جو ہے آمبہ حلدی جو ہے اس میں شامل کرنی ہے اس کے آپ نے بھائیوں چالیس گسے لگانے ہیں اس کھیل میں جو کبوتر یعنی کہ آپ کے پاس اڑتا نہیں ہے اور اس کی اڑان کے لیے آپ نے کبوتر کی مطلب پرواز کھولنے کے لیے یعنی کہ وہ پر چلانے کے قابل بنے اس لیے آپ نے جو ہے اس کے جو ہے یہ کھیل بنا کے آپ نے لگانا ہے کبوتروں کو تو اس کے آپ نے جو ہے چالیس گسے لگانے ہیں آمبہ حلدی آمبہ حلدی جو ہے آپ کو جو ہے پنسار کی دکان پہ آسانی سے مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے آمبہ حلدی کے چالیس گسے لگانے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ آپ کو اس کا اثر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ پانی میں شامل ہوتی بھی آپ کو دیکھ رہی ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں پانی میں شامل ہو گئی اس طرح آپ بھائیوں نے جو ہے آمبہ حلدی کو شامل کرنا ہے چالیس گسے لگانے ہیں کبوتروں کے لیے آپ نے آمبہ حلدی شامل کر لی آپ نے لے لینی ہے دخنی مرچ جو اس میں شامل آپ نے کرنی ہے دخنی مرچ جو ہے اس طرح سے ہوتی ہے آپ نے دخنی مرچ کے جو ہیں دس عدد دانے لینے ہیں آپ نے دخنی مرچ کے دس عدد دانے لینے ہیں اس کھیل میں اس کے دس عدد دانے آپ نے شامل کرنے ہیں دخنی مرچ کے دخنی مرچ اس طرح سے ہوتی ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ جو ہے کبوتر کو یعنی کہ اندر سے اس کو یعنی کہ تیز کرتی ہے کبوتر کو تاکہ کبوتر جو ہے وہ اڑے تاکہ اس کے گلے میں تھوڑی جیلنسی مطلب یہ پیدا کرتی ہے جس سے کبوتر جو یعنی کہ اڑنے لگتا ہے اگر نہیں بھی اڑا نا کبوتر تو بھی اڑنے لگتا ہے وہ کیونکہ اس کو ہوا کا جو ہے اس کے موں میں جب ہوا جاتی ہے تو اس ہوا سے اس کی وہ جلن کم ہوتی ہے اس سے اڑنے میں مزہ آتا ہے اسی لئے جو نہیں جو اڑنے والا کبوتر ہوتا وہ بھی دخنی مرچ سے اڑنا شروع کرتا ہے آمبہ حلدی کنڈے ہلکے کر دیتی ہے اس کا زور کم لگتا ہے جس میں کبوتر زور کم لگنے کی وجہ سے وہ اڑنا لگتا ہے آمبہ حلدی جو ہے وہ یہ فائدہ دیتی ہے اور دخنی مرچ اس کی مطلب جو ہے اس کو ایک جلن سی اس کے گلے میں آتی ہے جس جلن کی وجہ سے کبوتر کو ہوا اچھی لگتی ہے اور وہ اڑتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے دخنی مرچ دس عدد پوری شامل کرنی ہے اس کھیل میں آپ نے اس طرح سے مطلب سلوٹا لے لینا ہے سلوٹے کی مدد سے آپ نے دخنی مرچ کو اس طرح سے جب گسیں گے تو یہ اس کا اثر پورا پانی میں گس کے شامل ہو جائے گا آپ نے یہ کرنا ہے اس طرح سے آپ کو میں مطلب دکھا رہا ہوں آپ نے اس طرح سے دخنی مرچ شامل کرنی ہے اور جو چیز میں شامل ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح سے دیکھیں پوری دخنی مرچ جس میں شامل آپ نے کرنی ہے دیکھیں اس کا اثر نکلتا جا رہا ہے اور پانی میں پانی کا رنگ بدلتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے اس کھیل میں دس دخنی مرچیں شامل کرنی ہے آپ نے یہ کھیل اس طرح سے بنانا ہے جس طرح سے میں آپ کو بنانے کے لیے بتا رہا ہوں اس سے آپ پہ جو کوتر نہیں اڑا وہ بھی اس کی پرواز کھلنا شروع ہو جائے گی وہ اڑنے لگ جائے گا اس طرح کے کھیل سے جب آپ یہ کھیل بنا کے کوتر کو لگائیں گے تو آپ پہ کوتر جو ہے اس کی پرواز کھلنا شروع ہو جائے گی وہ اڑنے لگ جائے گا یا آپ ان کوتروں پہ بھی لگا سکتے ہیں جو نئے کوتر نہیں اڑڑے ان پہ بھی آپ لگائیں آپ کے جو پرانے کبوتر بیٹھے ہیں ان پہ بھی آپ لگائیں تو آپ کے یعنی کہ کبوتر جو ہیں اڑنے کی طرف آ جائیں گے جو نہیں اڑا وہ کبوتر بھی اس طرح سے اس کھیل سے اڑنے کی طرف آ جائے گا آپ نے اس طرح سے یعنی کہ یہ چیزیں شامل کر لینی ہے دیکھیں میں نے اسے اس طرح سے رگڑ کے اسے پانی میں شامل کر دیا ہے اگلی کیا چیز اس میں شامل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے یہ چیزیں شامل کر لینی آپ لیں گے ملائٹھی ملائٹھی آپ اچھی لیں پنسار سے آپ نے اچھی لینی ہے کھوکلی نہ ہو اندر سے بھری بھی ہو ٹھیک ہے اندر سے بھری بھی ہو آپ نے اس طرح سے ملائٹھی لے لینی ہے ملائٹھی کے آپ نے جو ہے میرے بھائی اس میں بیس قصے لگانے ہیں تاکہ اس کا اثر نکل آئے پورا دیکھیں اس طرح سے آپ نے ملائٹھی کے بیس قصے لگانے ہیں ملائٹھی جو ہے اس کی جو ہے یہ تاثیر ویسے گرم بھی ہوتی ہے لیکن کھیلوں میں شامل ہونے پہ یہ کبوتر میں اچھا کام کرتی ہے یعنی کہ اس کو جو ہے اس کے یہ اس کی ایک قسم کی اس میں مٹھاس سی ہوتی ہے اور مٹھاس کے ساتھ تھوڑا تکھا پن بھی اس میں ہے تو یہ جب آپ آمبہ حلدی اور یہ جب چیزیں ہم شامل کرتے ہیں کھیل بناتے ہیں تو اس میں کبوتر کی یعنی کہ گلے میں ایک یعنی کہ مٹھاس سی رہتی ہے جو جلن کے ساتھ اسے محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک مٹھاس سی دیتی ہے اور ہوا جو ہے اس کو یعنی کہ جو وہ گرم ہوا ہوتی ہے اس کو وہ اس کے اندر تھنڈا کر دیتی ہے اس کی تاثیر گرم ہے لیکن یہ کبوتر کے اندر آنے والی ہوا کو اسے تھنڈا محسوس کراتی ہے جس سے کبوتر کو اڑنے میں مزہ آ رہا ہے لگ جاتا ہے تب ہی یہ آپ شامل کرتے ہیں اس کھیلوں میں اور اس کے آپ نے میرے بھائی بیس گسے لگانے ہیں بیس گسے لگا کے اس کا جو اثر نکلے گا وہ آپ نے اس کھیل میں اچھی طرح سے شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں اسے گس رہا ہوں اس کا اثر نکل رہا ہے آپ نے ملائٹھی جو لینی ہے وہ بھری بھی لینی ہے اندر کھوکلی نہ ہو کیونکہ کھوکلی ہوگی تو اس کا اثر جو ہے وہ جو اس میں جو کیڑے وغیرہ لگ جاتے ہیں وہ ان کا اثر کھا جاتے ہیں تو ملائٹھی پھر بے اثر ہوتی ہے اس میں کوئی وہ اثر وہ تاثیر نہیں ہوتی آپ نے جو ہے ملائٹھی بھری بھی لینی ہے اور کھوکلی نہ ہو آپ نے اس حساب سے ملائٹھی کے جو ہیں بیس گسے گن کے لگا لینے ہیں میں نے یہاں گنے نہیں ہے آپ نے گن لینا ہے دیکھیں اس کا اس طرح سے اثر نکل آئے گا آپ کو میں دکھا رہا ہوں آپ نے اس کا اثر نکال کے اس کھیل میں جو ہے اچھی طرح سے پانی میں آپ نے شامل کر لینا ہے آپ نے یہ چیزیں شامل کر کے یہ پانی اس طرح سے آپ نے بنا کے تیار کر لینا ہے اپنے کبوتروں کو آپ رکھیں اور یہ آپ کے جو کبوتر نہیں اڑ رہے وہ اس پانی سے آپ کو مطلب ان کی جو اڑان ہے وہ ان کی اڑان کھل جائے گی وہ کبوتر آپ کو اچھی اڑا کے اڑان دکھائے گا کیونکہ یہ کبوتر کی اڑان کھولے گا آمبہ ہلدی کنڈے ہلکے کرتا ہے کبوتر کو اڑنے میں آسانی ہوتی ہے دخنی مر جو ہے وہ اس کے اندر ایک تکھا پن پیدا کرتی ہے اور ملائٹھی جو ہے اس تکھے پن کو تھنڈا کرنے کی مدد کرتی ہے کبوتر کے اندر یعنی کہ اس کے موں کے اندر جو ہے ایک ایسی مٹھاسی پیدا ہوتی ہے جو ہوا گرم ہے وہ اس کو تھنڈا پہنچائے گی یہ ملائٹھی کا یہ کام ہوتا ہے تو کبوتر ان چیزوں کی وجہ سے نہ اڑنے والا کبوتر بھی آپ کا اڑان کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ اس طرح سے یہ کھیل بنائیں اور یہ چیزیں شامل کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہے جس حساب سے آپ اسی طرح سے یہ کھیل بنائیں اپنے کبوتروں کو لگائیں آپ پہ کبوتر دیں جو پرواز نہیں بھی کر رہے وہ بھی پرواز کے طرف آ جائیں گے آپ یہ کھیل بنائیں اور لگائیں اور جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی آل کرنے کیونکہ جب میں کوئی ویڈیو کھیل پانی کی جو میری معلومات کے مطابق ہیں جو ہم اپنے کبوتروں پہ کھیل پانی لگاتے ہیں وہ کھیل پانی آپ کو بتاتے ہیں تو آپ بھی ان کا استعمال کریں داکہ آپ کے بھی شوق میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ آج مجھے اجاز دیں دعا میں یاد رکھیں اپنا بھی خیار رکھیں اللہ حافظ